گوڑ مارننگ آل آف یو تو بچو آج ہم پاٹ پڑھیں گے رات کا مہمان ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں انیک یواؤ نے اپنے پران کی بازی لگائی اپنا سب کچھ دیش کی آزادی کے لیے نیوچھاور کر دیا تب کہیں جا کر ہمیں آزادی ملا ہے اور انہی قرانتی کاریوں میں سے ایک نام تھا چندر سکھر آزاد چندر سکھر آزاد ایک ایسا نام ہے جو واسطوں میں بریٹس سرکار کے ناکھ میں دم کر دیا تھا چندر سکھر آزاد جو ہے اس کے ہردے میں اس کے وقتی طور میں دیش بھکتی کی بھاؤنا جو ہے کٹ کٹ کر بھری تھی اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے بریٹس سرکار سے انگریجو سے انیک بار بریٹس سرکار کو انگریجو کا انیک بار چکمہ دیئے اور قرانتی کاری گتیویدیوں کو انجام دیتے رہے سر 1926ی کے سانتی آندولن کے بعد بھارتی قرانتی کاریوں نے 9 اگست 1925 کی رات کو پہلا دھماکہ کیا تھا لکھناو کے نکٹ کاکوری میں انہوں نے تتکالین آٹھ ڈاؤن ٹرین سے جاتا ہوا سرکاری خزانہ لوٹ لیا اس گھٹنا سے بریٹس سرکار کانپ اٹھے قرانتی کاریوں کو پکڑنے کے لیے گپتچروں کو آدیش دیا گیا گرپتاریاں ہوئی تل کا تار بنائے گیا بہونتوں کو تو فاسی پر چڑھا دیئے گئے اور اس پرکار سے ورسوں کا ٹھوس قرانتی کاری شنگٹھن منٹوں میں چھنن بھنن ہو گیا ایک کے بعد دوسرا قرانتی کاری بریٹس گپتچر ویبھاگ کی نجبوں کا سکار ہوتا گیا کنٹون کے سینہ پتی چندر سکھر آزاد فراری حالت میں بھی بریٹس ستہ سے ڈٹ کر لہا لے رہے تھے انہی دنوں کی بات ہے فروری سن 1930 کا پرثم سبتہ جاڑا بہت پڑ رہا تھا کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے اندیم پڑاؤ پہ تھا اور اچانک اسی دن بارش تیج ہو رہی تھی رات دن بجے لکھناؤں چار باگی سٹیشن پر یاتریوں سے کہیں زیادہ جو ہے پولیس والے تھے کیونکہ چار پانچ چار چھائے پولیس والے ہی وردی دھاری تھیں باقی سب جو ہے سادے لباز میں تھے ٹھیک سوہ دس بجے دہرہ دون ایک سپریس پلیٹ پھارت نمبر ایک پر آ کر رکھی مقبیر سے سوچنا دی تھی کہ آزاد اسی گاڑی سے بنارس جانے والے ہیں انہیں بیچ میں ہی دھر دبوچنے کے ارادے سے پولیس والوں نے گاڑی کا ایک ایک ڈب بچھان مارا تھا لیکن چندر سے کر آزاد کا پتہ نہ چل سکا گاڑی چھوٹنے سے تھوڑی دیر پہلے گپتہ چردھون کر آیا ہاپتہ ہوا پولیس افسر کے پاس آیا اور ہاپتے ہوئے بولنے لگا کہ آزاد تو ایک صاحب بہادر کے ویس میں باہر نکل گئے اسپیکٹر کے چوکنے پر اس نے گیٹ سے لائے پرثم سوینی کا ایک ٹکٹ بھی ان کے آگے بڑھا دیا جو دہرہ دون کے بنارس تکہ تھا پولیس کو چکمہ دینے کی ارادے سے آزاد بیچ میں اتر پڑے تھے ٹکٹ کے پیچھے لکھا تھا مجھے جیو پکڑنا اسمبھا ہے اس وقت سے آزاد اپنی چطرائے اور سوچ بچ سے وہاں سے نکل پڑے تھے اب تو افسروں کا گروہ دھ جو ہے اور بھی بڑھ گیا تھا اور فوراں سب اپنی پولیس والوں کو پولیس افسروں کے اکٹھا کر کے آزاد کا پیچھا کرنے کی ٹھانی سب کو آزاد کا پیچھا کرنے کہا گیا ہاتھ میں اٹیچی لیے آزاد کھارامہ کھارامہ چل کر دھیرے دھیرے چل کر وہاں جو ہے لاتوس روڈ پر آئے تب ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کچھ پولیس والے جوان جو ہیں اس کے پیچھے دھون رہے ہیں اسی اور آ رہے ہیں دھونتے دھونتے اب وہاں بانس منڈی چورہہے سے میں ترنت لال کوئیں کی اور مڑے چلنے کی ربطار اور تیش کر لیے تھے آزاد جو ہے اس پیگار سے وہاں سے سکری گلے میں مڑے تین چار مکان چھوڑ کر اب چلنے سے آزاد جو ہے سہسا ان کے ہاتھ ایک دروازے پر تھپکیاں دینے لگا جب دہنی اول سے دروازے پر وہ تھپکیاں پڑنے لگی تو کچھ ہی سمیے میں ایک بڑھیا جو ہے دروازہ کا کھٹ کھٹ آتا ہوا آواز سن کر دروازہ کھول لے کھولی اور کھولتے ہی پوچھنے لگا کون بہت بھیب گیا ہوں ماجی بارس تھمنے کا بارس تھمنے تک سرن چاہتا ہوں ٹیم کے ماتے ہیں دیئے کی روس نے آزاد کے چہرے پر پڑی اندر آزاؤ بیٹے ایسا کہہ کر وہاں بڑھیا نے اسے اندر بلایا اور اندر مکان پر داخل ہوتے ہی آزاد نے جھٹ دروازے کا کنڈی جو ہے بند کر دی پھر آنگن پر پار کر کے دونوں اندر آئے تک تک پر بیٹھنے کائی ساوہ کر کے بڑھیا نے دیا وہی پر رکھ دیا تھا اور کمرے سے دھوتی نکالی دھوتی لڑکی کی تھی جسے دیکھتے ہی آزاد جو ہے ہسنے لگا وہاں بڑھیا کہنے لگی بیٹیا کی ہے گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں بڑھیا نے کہا آزاد چپ رہے کیول تولیہ ہی استعمال کی یہ آزاد جو ہے کیا نام ہے تمہارا بڑھیا نے ساسا اس نے پروت پوچھا آزاد جو ہے جیون میں کبھی جھوٹ تو بولا نہیں اور سج بولنے کی سمیں اچھا نہیں ہے آزاد بولے کیوں سج بولنے میں کیا ڈر ہے جو بھی ہو سج کہو دیکھا جائے گا اب نام بتاتا ہے چندرسکھا آزاد آزاد نے کہا جو فرار ہے وہی آزاد جس کی جندہ یا مردہ گرپتاری کے لیے سرکار نے پندرہ ہزار روپے کا انام گھوست کیا ہے بڑھی ہچوں کی جی وہی آزاد تمہارا اپراد کیا ہے آزاد بتاتا ہے اپنا اپراد دیز بھکتی میں کسی بھارتی کو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے دردر بھٹکتے نہیں دیکھنا چاہتا انگری جی ساسن اب سہن نہیں ہوتا بھارت ماں کے پیروں میں پڑی بیڑیوں کو توڑنے کا سنکر پلیا ہے میں نے بس یہی اپراد ہے میرا آزاد آوش میں کہتے گئے اور بڑھیا جو ہے ان کے باتوں کو سن کر کہنے لگی دھن ہے تمہارا سنکر دھن ہے وہ ماں جس کی کوکھ نے ایسا لال کو جنمہ دیا ہے تمہارے درسن پا کر میں دھنے ہوئے آزاد نے بڑھیا کو اسٹمٹماتے ہوئے دیئے کی روشنی میں گوھر سے دیکھا اس کی آئیو جو ہے لگ بھگ پچاس ورسہ کے اوپر تھی اس کی تیجسونی موک اور نسچل نیتروں کو دیکھ کر آزاد جو ہے تار گیا تھا کہ وہاں کلین پریوائی کی پڑھی لکھی نردھن مہیلا ہے تب ہی اچانک بڑھیا کو خانسی کا دورہ اٹھا اوپر کمرے میں سے نکل کر کوئی تیجی سے اس بڑھیا کی اور لبکہ آزاد وہیں کونے میں چھپ گئے وہاں بڑھیا کی اکلوتی بیٹی کلپنا تھی اوپر کمرے میں بیٹھے پڑا رہی تھی ماں کو اٹھا دورہ سن کر توراں بھاگی 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 نیچے آئی اور ان کے پیٹ سہر آنے لگی پھر کٹوری میں دو گھٹ پانی پینے کو دیا سوستہ ہو کر بڑھیا چوک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی لڑکی سہم گے پوچھا کیا ہے ماں کسی دیکھ رہی ہو اتنے میں بڑھیا کہتی ہے وہ کہاں گیا جو ابھی مجھ سے باتے کر رہا تھا کلپنا نے آزاد کی اور دیکھا اور ماں سے پوچھا یہ کون ہے ماں تو بڑھیا کہتی ہے رات کا مہمان ہے بڑا یوگیا اور بڑا سمجھدار رکھتی ہے یوگیا اور سمجھدار ہوں ماں جی تبھی تو سارے دن سے بھوکا ہوں آزاد نے سہج بھاو سے کہا اتنے پس ساتھ بڑھیا کہنے لگتی ہے اے بیٹی میں تو بھول گئی انہیں کچھ کھلاو پیلاو بڑھیا نے ایسا کہا اور ایک ساپ ستری کانسے کی دھالی میں پراتھے اور دہیزو ہے کلپنا اس کے لئے لے کر آئی اور اسے پر اسی آزاد جو ہیں ہاتھ دھو کر آزاد وہاں کھانے لگا اور کھاتے کھاتے ایک ایک پراتھے کے دو دو کور بنا کر جب کھانے لگا تو کلپنا ہنسنے لگی کی باسطہ میں ایک پراتھے کی دو کوریں بناتے ہیں اتنا بھوکا ہے ایسا سوچ کر وہاں کلپنا ہنسنے لگتی ہے اور بھوک میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا آزاد جو ہے اسے کہتا ہے تم کبھی بھوک رہی ہو آزاد اس کلپنا سے پوچھتا ہے تب کلپنا جواب دیتی ہے ہمارے لئے بھوکے رہنا کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے آدھے پیٹ تو ہم اکثر رہا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اتنی سمپنتہ نہیں ہیں پھر آزاد پوچھنے لگتا ہے پھر بھی تم بارات بارہ بارہ بجے تک پڑھ رہی ہو کیوں ایسا تو وہاں کلپنا جواب دیتی ہے پر اکشہ نکٹ ہے آزاد پوچھتا ہے کس کا اکشہ میں پڑھتی ہو وہاں کلپنا بتاتی ہے میں اے میں کی دویتی ورسہ میں پڑھ رہے ہوں ویسے کیا لیے ہو تو بتاتی ہے سنسکریت آزاد کہنے لگتا ہے شباز سنسکریت پڑھتی ہو تبھی تو آدھے پیٹ رہتی ہو کھانا کھانے کے بعد آزاد نے دو لوٹے ٹھنڈا جل پیا کلپنا اوپر پڑھنے چلی گئے بڑھے نے بتایا کہ کلپنا بیس روپیا جو ہے ماسک کے ٹیوشن کرتی ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اسی میں سے کسی طرح گزر بسر ہو جاتی ہے اس کی سادھی بھی کرنی ہے لڑکا تو ہے نظر میں لیکن پیسوں کی سمسیہ ہے موں بائے کھڑی ہے چپ چاپ ہے وہاں بڑھی ہاں ایسا کہا کر اور آج کے لئے اتنا ہے باقی بار میں دیکھیں دھنیا مال